تو یہ بالکل واضح ہے اس پر ہی ہمارا اسٹینس اتنا کلیر ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں بالکل متفقہ اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ ایک انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست ہی کرے گی اتنے صاف لفظوں ہیں مفتی صاحب نے یہ اسی ویڈیو میں بات کہی لیکن سائل صاحب نہیں دکھایا سائل صاحب سے سوال سائل صاحب آپ نے کیوں نہیں دکھایا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی آپ کی پیٹ میں مرود ہو رہا تھا کہ آپ کی دکان بن ہو جاتی یا آپ کو درجل کا موقع نہیں ملتا یا آپ کو قضاب و نشر کا لقب نہیں ملتا یا آپ کو جو ہے وہ سائل عرف جاہل نہیں بولا جاتا مطلب کیوں آپ نے جو ہے وہ یہ پوری ویڈیو نہیں دکھا یہ آپ سے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سننے والے تمام دوستوں کا آج میں بتاتا چلوں اس وقت آب ادرات کے سامنے میں مقتصر خاکا پیش کرنے والا ہوں ایکس مسلم ساحل کی چوری کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کل پرسو اتنی بڑی چوری کی ہے بلکہ چوری اسی بھی بڑی کا چوری کی ہے چوری کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کے اوپر بولنا ایک چوری کے لفظ کی توہین ہے دگا بازی کی ہے دجل کیا ہے ایک اپنی ویڈیو بنائی ہے اور جس کے اندر مفتی آسی صاحب کی ویڈیو بھی اس نے چلائی ہے اور گویا کہ ہمارے کمزور دل انسانوں کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو اور ہمارے تمام بھائی بھینوں کو یہ میسیس دینے کی اپنے ایک پلیٹ فورم سے کوشش کیے ساحل نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ اسلام کے اندر جو مرتد کی سزا ہے اسلام کے اندر جو گستاخ رسول کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اٹھ کر جا کے کسی کو قتل کر سکتا ہے اس کو بہت غلط طریقے اس نے پیش کیا ہے اور اس کے ثبوت کیلئے اس نے ہمارے علماء کرام کی ویڈیو کا استعمال کیا اور بھی غلط طریقے سکھیا اور آدھی آدھی ویڈیو کا استعمال کیا ہے تو آج انشاءاللہ مقتصر وقت کے اندر ایکس مسلم ساحل کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے گا اور اس کے لئے کسی حوالے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ جس جس ویڈیو کو ساحل نے پیش کیا ہے اور پیش کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ آج کوئی علماء لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور جو ہے اکساتے ہیں ساحل صاحب سے میں کہوں گا ساحل صاحب اسی ویڈیو کو اگر آپ شروع سے تھوڑا چلا دیتے یا مفتی صاحب کی ویڈیو تھوڑا اور دیر تک چلا دیتے انہیں ویڈیو گند اس کا جواب بھی موجود ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب پیسہ کماننے کے لئے کس حد تک گرنا پڑ رہا ہے یا اللہ ہمارے اس سے حفاظت فرمائی یعنی آپ لوگ کتنا گر گئے ہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی چوری کرتا ہے دجل کرتا ہے چھوپ کر کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں پڑتا ہے پبلکلی ویڈیو ہے سب کی چینلنگ اوپر پڑی ہوئی ہے اس کے اندر سے ویڈیو اٹھا کر آپ جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے کلک بیٹ کر کے اور آدھی آدھی ویڈیو کاٹ کر کر اپنے آڈیونس کو پاگل بنا رہے ہیں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے تو آپ کی جو ویڈیو ہے میں وہ چلاوں گا ساحل صاحب کی آج ایک پارٹ کو انشاءاللہ ایکسپوس کیا جائے گا اور جو آخر میں ان کو حدیث سے اعتراض ہو رہا ہے جو لوگ بھی حدیث کو پڑھ رہے ہیں ابو دعوت شریف کی فور تھری سکس ون والی حدیث ہر جگہ یہی چل رہی ہے ہری سلطانی بھی ایک کوشن کر لیا اور آپ لوگوں نے وہیں سے یا پھر کئی اور سے بھی نکل کر لیا جائر سی بات اس کا جواب اسی گنہ موجود ہے انشاءاللہ تو مختصر طور پر اس حدیث کا بھی جواب دیا جائے گا چلتے ہیں ہم سب سے پہلے ساحل صاحب نے جو ویڈیو بنائے اس کو چلاتے ہیں اور چلا کر جو ان کا دجل ہے وہ انہی کے اس ویڈیو سے فاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں کیا کہا ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ ہمارے بڑے خیرخواب آنے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے لیکن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کہہ دوں میں ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے بڑے عزیز جو مہمان ہیں ہمارے انہ بروجیڈک مسلم میں سب سے پہلے ان کو سلام کروں گا اور پھر انشاءاللہ ان کو لے کر یہ سائل صاحب کی انشاءاللہ دھلائی ہوگی السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا فرماتے ہیں اس کو آپ اپنے اس کی ویڈیو دیکھیں اس نے کیا دجل کیا ہے اس کے اندر جی بلکن انہوں نے مطلب جو ایک نمبر کا جو یہاں پہ کہلیں فراڈ انہوں نے کیا ہوا ہے اور بیس سے آؤٹ آف کانٹیکس اصل میں مرتدین کی یہ شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے حوالے جتنے ہیں قرآن اور حدیث کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکس پریزنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہی چیز ہمارے علماء اکرام کے ساتھ کی ہے کہ ان کی جو کلپس ہیں جو کی پبلکلی آویلیبل ہیں ایسا بھی نہیں کہ وہ پرائیویٹ ہیں انہوں نے کہیں سے اندر سے خدان سے کھوچ کے نکال لیے جو کی پبلکلی آویلیبل ہیں ان کو جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکس پیس سے کاٹ پیٹ کر جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے اپنے پیسے کمانے کے لیے یہ اس حد تک گر کر اس کو جو ہے یہ مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں بلکن ان کی دو نمبر ہی ہے اور انہوں نے دیفیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے چلو آئیے ہم اس کی ویڈیو چلاتے ہیں اور یہ ویڈیو کے ایک بھاگ کا انشاءاللہ ایک ایک پٹ کا جواب دیا جائے کہ ہم جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھ ہیں ہم دجل بتلانے کے لیے بیٹھ ہیں ہمارا بات اتنا وقت نہیں ہے لیکن ہم دجل بتلائیں گے کیونکہ آپ کا جو دجل ہے آپ کے جو خباست ہے وہ آپ کے اندر ہے جس کا اظہار وقتن فوقتن ہوتے رہتا ہے لوگ ان لوگوں کو بھی بتائیں ہم انشاءاللہ سب باتوں کا جواب دیا جائے گا یہ آپ کے سامنے میں ویڈیو اوپن کرنے جا رہا ہوں اس کی اس پر ویڈیو نہیں بنائے گا یہ جو انٹرفیت ہارمونی کی سب سے پہلے تو ان بھائی صاحب کا یہ ہی کوشن ہمارا اوپر ہوئے کہ کوئی مولوی اس کو پر ویڈیو نہیں بنائے گا یعنی جو ادھے پور کے اندر معاملہ ہوا ہے میڈر کا ٹیلر کے ساتھ کنہیہ لال کے ساتھ ان کو بہت تکلیف ہوئی اور یہ سمجھ سے صرف انہوں کو تکلیف ہوئی ہے یہ بہت ہمدردی رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کو پر ہماری مکمل اسٹریم ہو چکی ہے مفتی یاسین نادیم الواجدی صاحب نے اس کو پر بات کر لی کہسر صاحب نے بات کر لی مفتی شمائن لدوی نے بات کر لی اور خود مفتی عبداللہ منہ جنی مینے بھی الحمدللہ اس کو پر بات کر لی ہماری آل ٹیم پورے ٹیم کے ممبر نے اس کو کنڈیم کیا الحمدللہ اور آپ کو یہ تنا بتاتا ہے کہ آپ انڈیا گندر رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا سے شاید آپ ٹوٹر ہنڈل یا کسی چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں جمعیت علمان ہند کے جانب سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے مسلم وصلنہ بورٹ اور انڈیا مسلم وصلنہ بورٹ کے جانب سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے یعنی اب اس سے بڑی کیا چیز ہو گیا یعنی مسلم علمان نے کنڈیم کیا ہی کیا ساتھ ساتھ میں ہماری اتنی جمعیت ہے ہماری اتنی تنظیم ہے ان تنظیموں نے بھی جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اور خوب جو ہے یہ بات کہی ہے کہ بلکل غلط ہوا ہے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا ثبوت آپ کے لئے کیا ہو سکتا ہے لیکن خیر یہ وہی بات کہی جائے گی کہ آدھا سنتے آدھا نہیں سنتے ہیں آپ کو آدھا کی بنانے کے آدھت ہو گئی ہے آدھے آدھے میرٹ کے دو تین کلپس ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کلپس آپ کلپس لائیں میرے خاصے نہیں آڈیو برابر بھی ایسے بندے کے لئے امدردی نہیں لاؤں میں اس کی گلپ پھروں گا جی مصید صاحب کو آز آئی کہ میں لاؤں میں اس کو گلپ پھروں گا اچھا ایک اور آپ کے بڑے فین ہیں میں آپ سے حسن زان رکھتا ہوں کہ شاید آپ کو ان کی پوری حقیقت کا نہیں پتا ہوگا وہ بھی ان کی بھی ایک دو باتیں آپ کو سنا دوں کہ وہ لوگوں کے جگہوں پہ جا کے کیا بات نہیں کرتے ہیں یہ ذرا سنیے آدھے آدھے میرٹ کے ہیں محمد علی صاحب کو کہہ رہے وہ تو یہی موجود ہے یہ کیسے ہی جیجے جزر آپ میرے اختیار میں آئے دیفنیٹلی میں آپ کو قتل کروں گا یہ بھی جی مفتی صاحب آپ کا آواز آئی جی آئی میں صرف آپ کی یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی اس چیز کو کم سے کم کنڈم کریں جہاں پہ یہ لوگ ویجلانٹی ایکشن کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے چھوڑی پھیروں گا یہ جو محمد علی صاحب نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں تم آئے تو میں تمہیں خود قتل کروں گا محمد علی صاحب موجود ہیں انہی سے وضاحت لے لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ لیتے ہو جی السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب ہمارے اقائد کے ساتھ ہماری قرآن و سنت کی حوالے سے یہ بلکل ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہوئے اور کبھی زندگی میں کبھی مسٹر سچ والا جیسا کوئی مرتد ہمارے صاحب نے آیا تو دیفنیٹلی ہم وہی کریں گے جو ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے اقیدے کے اندر ہیں اس کے لئے دو رائے نہیں ہیں یہ فرام دے دی ون تل 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 میرا اپنا موقع پہ پلیس ٹھیک ہے محمد علی صاحب میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مرتد کی سزا اسلام میں ہے اس سے انکارن نہیں ہے کسی کو میں اس کو ثابت کرتا ہوں اس کی ریشنیلیٹی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے کوئی کچھ نہیں کرے گا دیکھئے کیا حال چل رہا ہے حال یہ چل رہا ہے حال یہ چل رہا ہے سائل صاحب کہ آپ نے ریلیٹی نہیں دکھائے یہاں پر لکھے روک دیا مرتد صاحب کی جو وضاحت تھی مرتدی آسل صاحب کی وہ روک دی اس نے اسی ویڈیو کے اندر مرتدی آسل صاحب نے آگے جا کے وضاحت کی کہ میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی فرد اگر کھڑا ہوگے کسی کو مارتا ہے اور کانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ہم بالکل اس کو سرہتے نہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وضاحت کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر آخر میں جا کے کہا کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کانون کا کام ہے کہ ایسے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لیں لیکن سائل صاحب یہ نہیں دکھا ہے وہ یہ دکھاتے تو ان کی دکان نہیں چلتی ان کو اپنی دکان چلانی تھی اور آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو ان بکتوں کو یا ایسے ہی کرتے رہیں گے یعنی ایک آدمی کا موقف کچھ اور ہے یعنی ہم تمام علماء امت کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جا کے مار نہیں سکتا لیکن اس کے برعکس یہ یہ بتلا رہے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں تمہارا موقف یہ نہیں بلکہ تمہارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو جا کے مارے یعنی آپ میرے پیارے ہندو بھائیوں میں آپ سے مخاتم بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے یہ ہمارا ملک چلے ہر فرد قانون کے تحت ہو کر جو اپنی زندگی بسر کرے لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون کو توڑ کر ہر سکت جسی کو مارنے والا بن جائے کعباب بتائیے تھریڑ کون فیلا رہا ہے ہم فیلا رہے ہیں کیے فیلا رہے ہیں ہم تو بچا رہے ہیں اور اصلی موقف لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو حقانیت معلوم پڑے اور صحیح اسلام معلوم پڑے یہ اسلام کو ایک مسلم جو ہے غلط طریقے سے پیش کر کے گویا کہ دوسرے لفظوں کے اندر یہ کہوں میں کہ لوگوں کو اقصا تو یہ رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا تو یہ رہے ہیں اللہ ساحل صاحب اور آپ کے سپورٹوں میں جتنے لوگیں میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ علماء امت کا جو موقف وہ ہی ہمارا موقف ہے اور ہم لوگوں کو قانون کا پابند کرنا چاہ رہے ہیں جس کا اندر ملک کا یہ فائدہ ہے اور ہر فرد کا فائدہ ہے اور آپ لوگوں کو قانون کے خلاف فرضی کرنا سکھا رہے ہیں جس کا اندر ملک کا بھی نقصان ہے اور آپ لوگوں کا بھی نقصان ہے اس لیے حقانیت کو بہن کریں سچائی کو بہن کریں اور جو صحیح بات اس کو بہن کریں آپس میں لڑا بھلا مت کیا کریں مفتی یاسین ندیم الواجدی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے محمد علی صاحب کو بھی اور مفتی فضل حمدرد صاحب کی بات بھی کنڈیم کیا لیکن سائل نے اس کو بھی نہیں چلایا کیوں چلا دیتے تو ان کی وہی دکان نہیں چلتی تو اس کو بھی نہیں دکھایا میں دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے آگے مفتی صاحب نے کوئی بات کہی لیکن اس کے بعد اس نے مفتی صاحب کی اوکلی بھی نہیں دکھائی اس کے انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ کپیٹل یعنی حکومت کوئی حق ہے کہ حکومت سزا دے کوئی فرد نہیں دے سکتا لیکن سائل صاحب نے اس کو نہیں دکھائی یہ بھی دجل دیکھئے مفتی فضل حمدرد نے مثلا ایک شخص کا جو آئیڈنٹیٹی ڈیویل کی ہے آپ لوگوں نے یعنی اس میں آپ بھی ہیں گلزار بھی ہیں میں نے ویڈیووں کی بھی دیکھی اور بھی سب لوگ ہیں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی آئیڈنٹیٹی ڈیویل ہو گئی اب اس کا قتل تہہ ہے اب کوئی آئے گا اس کو مار دے گا یہ دیکھئے صورتحال پاکستان میں یا دنیا میں کہیں اور ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی انڈیا میں یہ صورتحال نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک سے ایک پڑا ہوا ہے جو دن رات اسلام کو اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے لیکن کچھ کا کچھ نہیں بگڑا تو اگر جتے اندر تیاغی کا کچھ نہیں بگڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل کا کچھ بھی کر جائے گا یا سچوالے کا یا کسی اور کا کچھ بگڑ جائے گا اس انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال بالکل الگ ہے آپ لوگوں کی اس کیمپین سے ایسا لگا کہ مسلمان انڈیا میں law abiding نہیں ہیں بلکہ جیسے ہی وہ دیکھیں گے نصار کو یا ساحل کو وہ فورن جائیں گے اس کو حل کر دیں گے یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے اب یہاں پر اس نے ویڈیو روک دی آگے نہیں دکھائی مفتی صاحب نے آگے کیا کہا ہم وہ دکھا تو آپ لوگوں کو پہلے دیکھی تو یہ بالکل واضح ہے اس پر یہ ہمارا سٹینس اتنا کلیر ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی اس میں یعنی دو رائے نہیں ہیں یہ بالکل متفقہ اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ ایک انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو کام ریاست کا ہے ایک انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست ہی کرے گی اتنے صاف لفظوں ہیں مفتی صاحب نے یہ اسی ویڈیو میں بات کہی لیکن سائل صاحب نہیں دکھایا سائل صاحب سے سوال سائل صاحب آپ نے کیوں نہیں دکھایا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی آپ کے پیٹ میں مرود ہو رہا تھا کہ آپ کی دکان بن ہو جاتی یا آپ کو درجل کا موقع نہیں ملتا یا آپ کو قضاب و نشر کا لقب نہیں ملتا یا آپ کو جو ہے وہ سائل عرف جاہل نہیں بولا جاتا مطلب کیوں آپ نے جو ہے وہ یہ پوری ویڈیو نہیں دکھا یہ آپ سے سوال ہے اب آپ خود بتائیے یہ چھوڑی ہے کی نہیں چھوڑی ہے یہ دن دھاڑے لوگوں کے جیب کے علاوہ لوگوں کے ایمان پر لوگوں کی جان پر ڈاکہ مارنا ہے اگر کسی کا چھوڑی ہو رہا ہے تو ٹھیک آدمی کتنا خطرہ نہیں ہوتا آدمی اس کو کہنے کہنے سے کما سکتا ہے اگر کسی کے جان چلی گئے تو تو جان تو تو بارا نہیں آسکتی تو آپ تو کسی کے جان پر ڈاکہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں آپ اور جو ہے آپ کو اس کی سخت حسدہ ملنے چاہیے اس لئے میں قانون سے بھی ڈیمانڈ کروں گا ایسے لوگوں کو پر آپس نظر کریں اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ حراست کندر لیں اور لوگوں سے بھی اپیل کروں گا پیار محبت کے ساتھ کہ دیکھئے آپ کے درمیان کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ کس طریقے سے فساد فیلا رہے ہیں کلیب آدھی آدھی چلا کر حکومت خلاف لوگوں کو اُبھار رہے ہیں اور خود بھی حکومت خلاف کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی حکومت خلاف کام کرنے کے لیے اُبھار رہے ہیں آج کوئی مول بھی جو ہے نا اس پہ ویڈیو نہیں بناے گا ہاں کیوں نہیں بناے گا اتنی عجیب بات سائل سب میں سمجھا تھا کہ آپ کو اس میں چھوڑ دوں گا لیکن آپ یہاں بھی پکڑے گئے شرم آنی چاہیے آپ کو یعنی کذبو نشیر کا آپ کو جو لقب مل رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں کس لقب کے اندر اور بھی کچھ اضافہ کر کے لقب دیا جائے آپ کو جو ایسا سائل فروچاہیل بولا جائے رہا تھا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر اور اضافہ ہو بچہ بچہ مجھے جائے نین سے اٹھنے کے بعد بولے کہ سائل فروچاہیل کہاں ہیں سائل صاحب اتنی شہالت میں دکھائیے کہ ہمارے پاس لقب بھی ختم ہو جائے ہمارے پاس جو ہے وہ الفاظ ہی ختم ہو جائے کہ آپ کو کیا بولیں خیر سائل صاحب آپ نے جو بولا ہے کہ کسی نے ویڈیو نہیں بنائے شرم آنے چاہیے آپ کو آپ کی اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے ہماری کمیلیٹی ٹریب آ چکی ہے ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے تھے اس کی باوجود بھی آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے بڑا دجل آپ کو کیا ہوگا اب لوگ کہیں گے ایسا کیسا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس اس کی بروف ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے چلے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساحل کے چینل پہ یہ ویڈیوز جو اپلوڈ ہوئی ہیں یہ ویڈیو 22 گھنٹے پہلے دکھا رہی ہے جبکہ یہ مفتی عبداللہ منحاج صاحب کے چینل پر یہ ویڈیو ایک دن پہلے کیا یعنی ان سے پہلے اپلوڈ ہوئی تھی اور ریکارڈ تو اس سے بھی پہلے یہ ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب نے یہ شارڈ بھی جو اپلوڈ کیا ہے کہ capital punishment جو ہے وہ اسٹیٹ کا حق ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک دن پہلے کا دکھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ community tab میں ان کے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے چینل پہ کیوں نہیں اپلوڈ کی اور وہ مفتی عبداللہ منحاج کے چینل پہ اپلوڈ ہے تو یہاں پہ مفتی یاسین ندیم الواجدی نے جو ہے وہ اپنے community tab پہ اس کو پہلے ہی ایک دن پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا کہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ جب یہ خبر آئی تھی تو مفتی صاحب نے اس کو condemn کرتے ہوئے جو ہے وہ tweet جو تھی وہ کر دی تھی اور تمام جتنے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے جو tweet تھی وہ کر دی تھی تو یہاں سے یہ ان کا دجل جو ہے وہ پکڑا گیا کہ آج کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائے گا دیکھا آپ نے یعنی یہ اسی میں expose ہوگی جہاں سے انہوں نے ویڈیا بنانا شروع کی تھی شروع کے اندر یہ expose ہو چکے صاحب آپ بتائیے کتنا دجل آپ کا دکھائیں ہم یعنی آپ کی audience اگر برابر بھی بھکت ہوگی ان بھکت نہیں ہوگی تو سمجھ جائے گی ہاں سائل صاحب کھیل رہے ہیں ہم سے اگر اور آگے تو آپ کو اور بھی کھولنا ہے آپ نے جو کمائی کی ہی نا کنیہ لال کے مڈر کے اوپر وہ بھی ہم کو بھی پیش کرنے اور بتانی ہیں لوگوں کے آپ کیا کر رہے ہیں لیکن آگے جا کے ویڈیو کے اندر مفتی صاحب کو جو وضاحت تھی اس کو آپ نے چھپایا مفتی فضل حمدد صاحب کو جو غلط مقب آپ نے دکھایا اور اس کی بھی الحمدلہ وضاحت آگے اگر ویل فرض مفتی فضل حمدد صاحب نے وہ بات کہی بھی ہے تو اس کی بھی وضاحت مفتی صاحب نے اسی ویڈیو میں دے دی ہے مفتی آسی صاحب نے اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کھولے آم کنڈیم کرتے ہیں میں وہ ویڈیو بھی چلانا چاہوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے اور اس سے پہلے میں نے شورٹ کلی مفتی صاحب کی چلایا جس کے اندر مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل بھی یہ نہیں مانتے بلکہ یہ حکومت کا کام ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعہ کے مطابق اگر کسی سٹیٹ میں ایسا قانون ہوتا ہے تو وہ ٹھیک سٹیٹ اس کو سزا دے دے گی میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی اس چیز کو کم سے کم کنڈیم کریں جہاں پہ یہ لوگ ویجلانٹی ایکشن کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے چھوری پھیروں گا یا یہ جو محمد علی صاحب نے کہا اگر میرے اختیار میں تم آئے تو میں تمہیں خود قتل کروں گا میں آپ سے یہی ازان رکھوں گا کہ آپ ان باتوں کو کنڈیم کریں جیسے کہ آپ نے محمد علی صاحب موجود ہیں محمد علی صاحب موجود ہیں انہی سے وضاحت لے لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جی السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب ہمارے اقائد کے صاحب سے ہماری قرآن و سنت کی حوالے سے یہ بالکل ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہوئے اور کبھی زندگی میں کبھی مسٹر سچ والا جیسا کوئی مرتد ہمارے صاحب نے آیا تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے اقیدے کے اندر ہیں تو اس کے اندر کوئی دورائی نہیں ہے یہ فرام دے دی ون تل تل دے میرا اپنا موقع پہ پلیز ٹھیک ہے محمد علی صاحب میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مرتد کی سزا اسلام میں ہے اس سے انکار نہیں کسی کو میں اس کے اس کو ثابت کرتا ہوں اس کو اس کی ریشنالیٹی بیان کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بات بھی تہ ہے یعنی اگر ہمارے ہمارے سامنے یہ کہیں نظیر ہوتی قرآن میں یا حدیث میں یا صیرت میں کہ کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ میں قانون لے لے تو ٹھیک ہے آپ کی آپ کی اس بات کو سپورٹ کیا جا سکتا تھا لیکن اگر آپ نون سٹیٹ ایکٹر ہیں آپ کا سٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ایک عام شخص ہیں تو ہم کیسے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں لیکن ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیں well ڈاکٹر صاحب اس کے پر میں کافی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ definitely پہلا عمل تو یہی ہے کہ اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے ہم نے سٹیٹ کو ہی سپورٹ کرنا ہے میں یہاں پر مسٹر سچ والا جیسے جو مرتد ہے ان کے لیے اوپن لی کہتا ہوں کہ ان کو کیونکہ انڈیا میں اس کا کوئی قانون نہ موجود نہیں ہے تو وہاں کا کوئی بہترین انسان وہ ہی کرے گا جو کتاب سنت کے اندر لکھا ہے جو کتاب شریعت میں لکھا ہے تو وہاں پہ جو کچھ ہے وہاں پہ وہاں کا بہترین مسلمان جو ہے جس کو ہم تلاش میں انشاءاللہ وہ ہی کرے گا جو مذہب میں لکھا ہے تو اس میں کوئی میرے کوئی موقف چین نہیں ہے مگر میرا یہ کسچہ نہیں تھا میں اپنی بات کروں گا پلیس کنٹینی سر اوکے میں آپ کی اپنی بات کر لوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کی بات سنوں گا آپ نے انڈیا کی بات کی ہے میرا تعلق چکے انڈیا سے ہے اور پاکستان کے حالات تو اسے میں واقف نہیں ہوں انٹرنل میٹر ہے وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم صرف اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں انڈیا میں ان کا ایک معاہدہ ہے اکثریت کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے ہاں ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں چونکہ اسٹیٹ سیکیولر ہے تو یہاں پر انڈیا میں حدود نہیں ہے قصاص نہیں ہے پرسنل کیپیسٹی میں جس کو ہم پرسنل لا بولتے ہیں ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں نکاح کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ ہے وقف کا مسئلہ ہے یہ ہمارا معاہدہ ہے اگر ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیں گے چونکہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا خود سے قانون ہاتھ میں لے کر تو ہم نے گویا اور اس کو سپورٹ بھی کرنے ہم لوگ تو گویا کہ ہم نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور معاہدے کو توڑنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ کے حکم کے خلاف ہے وہ اس حکم کی خلاف فرزی ہے تو یہ ایک ایشو ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے میں اس میں ایکسپلین کر دیا انڈیا کے حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ ایک اقلیت میں ہیں اگر اکثریت میں بھی کوئی ہوں اور اگر مسلمان ریاست یہ قانون بنا لے اور اگر ریاست کوئی سزا رکھے تو میں اس پہ اس پہ بات نہیں آپ کا وہ وہ کر رہا ہوں میں ہماری بات ہو چکی ہے میں سمجھ سوں گے آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایکسپلین تو اچھا کر دیا لیکن آپ نے ان دو افراد کو جنہوں نے جن کی میں نے آپ کو ریکارڈنگ سنائی کہ انہوں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے خود پرسنلی قتل کرنے کی بات کی میں آپ سے چاہوں گا کائنڈلی میں محمد علی صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور مفتی فضل حمدر صاحب بھی اگر سن رہے ہوں یا سنیں گے تو میں بلکل میرا پوائنٹ آف یو کلیر ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں اسلامی ریاست کانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے بلکل صحیح اور آپ ان دونوں اشکاس کی اس بیان کے اوپر کم سے کم سارے اوورال نہیں لیکن کم سے کم اس بیان کی مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس طور پر متفق نہیں ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے میں اگری نہیں کرتا ہوں یہ بیان غلط ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب نے دونوں بات ہے الحمدللہ اسی ویڈیو گندر کہی تھی لیکن ساحل صاحب نے اس کو نہیں دکھایا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں جو بیان ہیں میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں میں ان سے متفق نہیں ہوں بات یہ چل رہی ہے کہ ساحل صاحب نے جو دجل کیا ہے اس ویڈیو گندر اسی ویڈیو کا آگے چلا دیتے جس کا مفتی صاحب نے کھولے آم پہلے بات تو ان دونوں کی کنڈیم کہ ان دونوں کی باتوں پر الحمدللہ یہ بات میں نے آپ کو دکھائی اپنی ویڈیو گندر یہ میں نے اپنی ویڈیو ڈالی ہے جو کہ ساحل نے دوسرے نمبر پر مفتی صاحب نے اسی ویڈیو گندر یہ بات بھی گئی جس کو ساحل نے نہیں دکھائی یہ دیکھی تو یہ بلکل واضح ہے اس پر یہ ہمارا اسٹینس اتنا کلیر ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی اس میں یعنی دو رائے نہیں ہیں بلکل متفقہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ایک انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست نہیں ہوگی اب یہ ویڈیو کتنی مرتبہ میں دکھاؤں آپ کو یعنی میں یہ بتلان چاہتا ہوں کہ ساحل اسی ویڈیو اندر سارے ویڈیو کا جواب موجود تھے لیکن آپ نے یہ دجل کیوں کیا ہے مجھے سونج میں نہیں آ رہا ہے حل صاحب کے سامنے میں نے مفتی صاحب کی یا پورے علماء امت کا اور دوسری بار ساحل صاحب آپ کی طرف بھی انہوں نے گلا کیا کیا ساحل آپ نے کیا کیا یعنی آپ کو کچھ ملا ہی نہیں یعنی آپ نے خلیام چھوڑی کی چلو کل کی ویڈیو مرتبہ صاحب کے سنو مرتبہ صاحب نے وہاں بھی وضاعت کی سلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے جو واقعہ ہوا ہے کل عدیپور میں راجستان میں اس کے تعلق سے ہماری کل اتفاقی یہ تھی کہ پہلے سے سٹریم سیٹ تھی اور اس موقع پر میں نے اور ہمارے قیسر احمد راجہ صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں اس واقعی کی مضمت کی ہے بغیر کسی اف اور بٹ کے اور کیٹیگوریکلی اس طرح کے واقعات کی ہم نے مضمت کی ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسلاموفوگز اور ایکس مسلمز ہوتے ہیں یا ہیٹ مانگرز ہیں ان کی ایک پرانی عادت ہے وہ عادت یہ ہے کہ وہ پرانی ویڈیوز لے کر آئیں گے اس کو کاٹ چھاٹ کر چلائیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے ایکس مسلم ساحل کی ایک ویڈیو بھیجی ہے شاید وہ تھوڑی دیر پہلے لائف تھے اس میں میری ایک ویڈیو چلائی گئی ہے ان کی ویڈیو میں میری کوئی پرانی ویڈیو اور اس میں یہ بات کہی گئی مجھے یہ کہتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے شان رسالت مبستاخی کی وہ بلکل درست ہے اور میں اس کو ریشنلائز کر سکتا ہوں اور میں اس کو درست مانتا ہوں اس کے بعد مجھے جو کہنا تھا وہ کاٹ دیا گیا جبکہ اس کے بعد جو میں نے بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ انڈیویجول کسی انسان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کا حق ہے اور کوئی بھی شخص عدالت سے ہٹ کر یا موب لنچنگ کے انداز میں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو جو یہ بات تھی اس کو کٹ دیا گیا اور جو اپنے مطلب کی بات سمجھ میں آ رہی تھی اس کو کانٹ شھاٹ کر لے لیا گیا تو یہ دراصل ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے حارش سلطان ایک مشہور ملحد ہے تو انہوں نے بھی مجھے ٹویٹر کے اوپر ٹیک کیا اور ایک حدیث ایک روایت پیش کی تو انشاءاللہ ہمارے مفتی شمائل عبداللہ صاحب جو ہے اس روایت کے تعلق سے گفتگو کریں گے میں صرف مختصرا ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ واقعہ انڈیا میں ہوا ہے اور اس وقت انڈین مسلم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی کیا آپ اس طرح کی سزاؤں کو انڈورس کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چاکو لے یا بندوک لے اور کسی دوسرے کا قتل کر دے اس الزام میں کہ اس نشانِ حسالت میں گستاخی کی ہے کیا شریعت اس چیز کو انڈورس کرتی ہے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انڈین مسلم کی جو انڈیا میں حیثیت ہے جو پوزیشن ہے فقی اعتبار سے شریعت اعتبار سے اسلامی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے میں ایک ٹرم استعمال کروں گا معاہد کی معاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والا یا جس نے کوئی ٹریٹی پر سائن کیا ہے تو ہماری جو پوزیشن ہے انڈین مسلم کی وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں کانسٹیٹوئشن کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر ایک معاہدہ اور اگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب تک کہ وہ کانسٹیٹوئشن باقی ہے اس وقت تک جو مسلمانوں کی کرن پوزیشن ہے وہ رہے گی اس کانسٹیٹوئشن کی بنیاد پر اس کے تحت ایک لاؤ ہے مسلمانوں کو اس لاؤ کو فالو کرنا ہے اس لاؤ میں یہ بات آتی ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کیا جائے گا اور اگر کوئی شخص ان کا احترام نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کسی بھی مذہب کی شخصیت ہو تو اس کے اوپر تونائنٹی فائیو اے کی جو دھارہ ہے وہ لگے گی یہ ہمارا معاہدہ ہے اور اسی قانون کو ہم فالو کرتے آئے ہیں اب شریعت میں کیا قانون ہے سرطن سے جدہ ہے کہ نہیں ہے یہ سب ایک جملہ پاکستان سے بڑا مشہور ہوا ہے کہ مرتد کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ یا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے جو سلوگنز ہیں یہ پاکستان سے چلے ہیں شریعت میں کیپٹل پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع اس کے اوپر آپ انشاءاللہ آگے مفتی شمائل عبداللہ سے مفتگو سنیں گے مفتی عبداللہ منحاج بھی موجود ہیں مارے آسی مفتخار بھی موجود ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ کانسٹیوشن کی بنیاد پر کہ ہم ملک کے قانون کو مانیں گے تو اب شریعت کی جو سزا ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے اور کسی بھی انڈیویجول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور شریعت کا سہارہ لے کر کسی کو قتل کر دے قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر جو واضح انداز میں کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر جو نیکی کے اور نیکوکار جو لوگ ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک صفت ہے کہ جب وہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں اپنے معاہدے کو کبھی توڑتے نہیں ہیں ہم نے معاہدہ کیا ہے تو ہم اس معاہدے کو توڑیں گے نہیں اللہ کہ سامنے والا خود توڑ دے یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے عزوے میں ملتی ہے کہ جب آپ نے صلح حدیبیہ کی تو صلح حدیبیہ کو آپ نے توڑا نہیں ایک مرتبہ صلح کر لی تو وہ صلح دس سال تک رہنی تھی لیکن مشرقین نے چونکہ اس معاہدے کو توڑ دیا تھا تو اس لیے مسلمانوں نے اس کو رسپانڈ کیا تو یہ مسلمانوں کی پوزیشن ہے انڈیا میں لہٰذا کوئی بھی کسی بھی ہیٹ مانگر کوئی بھی مرتد ایکس مسلم مگر آپ کو جھوٹ بول لہا ہے اور مختلف حدیثیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے دیکھو اسلام یہ کہتا ہے وہ دراصل آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا صحیح بات وہ ہے کہ جس کو میں نے حوالوں سے قرآن کے ریفرنس سے بتایا ہے اور یہ چیز کہ ایک انسان خود سزا نافذ نہیں کر سکتا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر تمام دنیا کے علماء شروع سے لے کر آج تک چودہ سو سال میں جتنے بھی مسلم سکالرز آئے ہیں فقہ آئے ہیں محددسین آئے ہیں سب کا اگریمنٹ ہے سب کا اتفاق ہے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ حدود اور قصاص یا سزائے نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف حکومت کو ہے انڈیویجولز کو سزائے نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو یہ میں مختصر بات کہنا چاہتا تھا تو آپ نے سنا مفتی صاحب نے واضح لفظوں کے اندر یہ بات کہی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور سائل صاحب کو بھی کہا کہ بھائی آپ کو کچھ ملا نہیں تو آپ نے جو ہماری ویڈیو اٹھا کر آدھی دکھا دی اور جو اصل ہماری بات تھی وہ پوری آپ نے دکھائی نہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی الحمدللہ تو یہاں پر سائل صاحب اب مکمل طور پر جو ہے وہ ایکسپوس ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب انشاءاللہ آگے جا کر جو سائل نے اس کے اندر سوال کیے ہیں حدیث کے تعلق سے دعوت کی حدیث نمبر 4361 ان کو کوش نہیں ملے تو ابو دعوت کی 4361 والی حدیث لے کر آگے انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا مکمل بلکہ اس کا جواب آ جو کہا مکتر شمائل صاحب ندوی کی جانب سے لیکن میں نے سمجھا مناسب کے میں بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ ان کو معلوم پڑے جائے جواب ہمارے پاس الحمدللہ پہلے سے موجود ہے اور جواب یہ بہت مختصری دور پر انشاءاللہ میں دوں گا یہ حدیث اٹھا کر گویا کہ مسلمانوں کو اور اپنے انبکتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محقق ہو گئے ہم نے ایک ایسی حدیث کھوج لی جو مسلمانوں کے خلاف ہے اس کی پہلے بات سنیں میں وہ سکرین پر شیئر بھی کر دیتا ہوں یہ ہے سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر 4361 سنن.com کا سکرین ہے یہ اور شیکل البانی نے اس کو صحیح کہا ہے آپ نے دیکھا اس کا یہ دجل یہ حدیث ابو دعوت شریف کی ہے 4361 جس کے اندر یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے صاحب نے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پرمیشن دی تھی یہ کرنے کی صحابی کو کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صحابی نے یہ کام کیا اور حضور نے اس کو کنڈیم نہیں کیا میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے علماء امت کا موقف اس معاملے پر اور نمبر دو پر اس حدیث کی تشریف مختصر طور پر آپ حضرت کان کھول کر سن لیجئے کہ علماء امت کا اس کو پر اجمع ہیں بلکہ یہ واضح موقف ہے کہ کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو واقعہ پیش کیا گیا صحابی کا یہ خبر وحید ہے اور سب سے پہلے تمہیں اس روایت کو دیکھیں گے روایت کے حیثیت کیا ہے سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے کیا اس کے حیثیت ہے اور یہ روایت اگر اجمع امت سے ٹکرائی دوزاری سے بات اس روایت کو ایکسائیڈ کر دیا جائے گا اور جو اجمع امت کا موقف ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا جو کہ ایک واضح سی بات تھے اور ایک پڑے لکھے طبقوں کا آرام سے بات معلوم پڑ جاتی ہے لیکن ان کو ایسے اعتراض کرنے کے لئے صرف خبر وحید ملے گی ان کو ایسے اعتراض کرنے کے لئے ایسے بات ہے آپ کا اعتراض کرنے بلکل بھی درست بھی نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یعنی حدود جو قائم کرنا جو سزا دینی ہے سزا نافذ کرنی ہے اس کا حقدار کون ہے آپ دیکھئے چاروں فقہ اندر یعنی فقہ شافیق اندر امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا کول میں نے ذکر کیا کتاب الام سے جو بڑی کتاب مانی جاتی ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا واضح موقف ہے کوئی فرد نہیں کر سکتا اور اسے طریقے سے امام علیہ الدین ابو بکر بن مسعود القاسانی رحمت اللہ علیہ جو فقہ انفی سے بہت بڑے مہر بھی فقہ انفی کے جنہی کتاب بدای اور سنایا ہے جس کے اندر وہ واضح لفظوں کے اندر کہتے ہیں یعنی بلکل واضح لفظوں کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ امام یا جس کو امام ذمہ داری دے وہ یہ کام کر سکتا ہے دارے کے لئے کسی فرد کو یا حق نہیں کسی کو بجا کر مار دے یعنی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے پرمیشن کسی کو بھی نہیں نہ کوئی اس کو دے رہا ہے سب اس کو اس کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ ابن رشد مالکی جو فقہ مالکی کے بہت بڑے عالم ہیں بیڈا ہے جو المجتہید کے اندر کہتے ہیں کہ یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ہی اس کو قائم کرے گا اور یہی معاملہ تمام سزاؤں کے اندر ہے کہ کوئی فرد واحد کوئی شخص واحد کھڑا ہو کر حکومت کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور یہ جو کام ہوا ہے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پرجوش مضمت کرتے ہیں اور ہم نے واضح لفظ گندر بات کے دی کہ یہ واقعہ غلط ہے یعنی اس طریقے سے کسی کو بھی حق نہیں ہے حکومت اکام ہے حکومت اس کو اثر انجام دے گی اس کے علاوہ ابن قدامہ حمبلی رحمت اللہ جو فقہ حمبلی کے بہت بڑے ماہر ہیں وہ فرماتے یہاں چاروں فقہوں میں نے ذکر کر دیا اور چاروں فقہ کے اندر واضح دور پر جو فقہ حنفی ہے فقہ شافی ہے فقہ مالکی ہے فقہ حمبلی ہے ان تمام کے اندر واضح لفظوں کے اندر بات لکھی یہ کہ کوئی بھی فرد ہے کوئی بھی شخص کھڑا وقت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا بلکہ وقت کے امام کو یعنی حکومت کو اور اس وقت کے قانون کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو سزا دے جی سکتے یہ کام کیا ہے وہ دے سکتے ہیں سزا دینے کا حق کسی بھی فرد کو نہیں ہے بلکہ حکومت کو ہے اس کے بعد میں آگے جا کے ایک اور عبارت پڑھنے جا رہا ہوں الموسوط الفقہیہ کی جو بلکل تمام مذہب کو جمع کر کے وہاں عبارت لکھی رہتی ہے واضح لفظوں کے وہاں پر عبارت لکھی ہے اس سے بڑی اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے اتفق الفقہہ کا مطلب جو عیم عربہ ہے ان کے علاوہ جو فقہہ اکرام بڑے جو مشتہید بانے جاتے ہیں ان تمام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو حد قائم کی جائے گی وہ امام یا اس کا نائب یعنی حکومت کرے گی یا حکومت جس کو پرمیشن دے گی یا حکومت جس کو حکم کرے گی وہ کرے گا کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں کسی بھی شخص کو چلتی پھر تا آدمی کو وہ مار دے قتل کر دی یہ ہوگی بلکل ہی بغضاحت اس بات کی کہ علمہ امت کا موقف کیا ہے یہی موقف اس وقت علمہ کا ہے ہمارا موقف ہے مفتی آسی صاحب کا موقف ہے میں کہتا ہوں مفتی فصل حمدد صاحب کا یہ موقف یہی ہے انہوں نے اپنے موقف کو واضح کر دی اپنے لفظوں کے اندر اور ہماری پوری ٹیم کا یہ موقف ہے لیکن اس کو نہیں دکھایا گیا اس کو ویڈیو کا اندر چھپایا گیا اسی ویڈیو کا اندر جواب تھا اور نہ اس حدیث کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد بات آتی یہ حدیث کی جو حدیث پیش کی جاری ابو دعوش شریف کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روایت کے اندر یہ بات ہے کہ صاحبی نے مار دیا جب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کے اندر ایک آقا نے اپنے باندھی کو مارا ہے ٹھیک ہے تو پہلے روایتاں دیکھ لیتے ہیں حدیث کو کیا اس کے حیثیت ہے پھر جو ہے امترن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کے حیثیت ہے اس کی روایت کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابباد بن موسیٰ انہوں نے اسماعیل بن جعفر المدنی سے روایت کی انہوں نے اسرائیل سے اور پھر انہوں نے جا کر جو ہے عثمان الشہام سے روایت کیا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابو دعوش شریف کی روایت کے اندر جو ایک راوی ہے عثمان الشہام تو ان کے تعلق سے جو امی جرہ تعدیل ہیں اور امی جرہ تعدیل آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسماع رجال ایک فن ہے مستقل حدیث کے اندر اور اسماع رجال کے اندر جو ماہرین ہوتے ہیں جو محدثین سے بھی ایک درجہ بلند رکھتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے پاس ایک اتھورٹی ہوتی ہے ان کے پاس ایک مستقل پورا اصول ہوتا ہے اس اصول کے تحد وہ دیکھتے ہیں حدیث کو حدیث کے رابی کو دیکھتے ہیں ان کے اندر وہ شرائط پائی جاری کی نہیں پائی جاری اس کی بیس پر وہ کہتے ہیں کہ روایت خبر واحد ہے مشہور آئے یا خبر متواتی ہے اس کے بعد اس کا مقابلہ دیکھا جائے گا کس سے ہو رہا ہے کتاب سنت یا اجمع وغرہ سے اگر وہ ٹکر آ رہی تو اس کو الگ کر دیا جائے گا خیر تو میں آپ کو بتاتا جنہوں سب سے پہلے قَالَ عَلِي بْنِ مَدِنِي عَلِي بْنِ مَدِنِي رَحْمَتُ اللَّهِ جو بہت بڑے جو ہے امام ماننے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمیت و یحیی بن سعید القطان و دکار عثمان الشاہام انہوں نے فرمائے یعنی سعید یحی بن سعید القطان فرما رہے ہیں یکون اندی بھی دالے گا اور میں نے نسید یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر امام نسیر رحمت اللہ علیہ جن کو ایم ستہ کے اندر یعنی ایم آدیس ستہ کے اندر امام نسیر رحمت اللہ علیہ کو متساہل سمجھا جاتا ہے متساہل کا مطلب یہ ہے کہ چشن پوشی کرنے والے اکثر جو ضعیف راوی ہوتے ہیں ان کو بھی وہ لے لیتے ہیں ان کو بھی وہ قبول کر لیتے ہیں اس لئے ان کی کتاب کے اندر ضعیف روایتیں ایک درجہ میں کئی زیادہ ہیں متساہل ہونے کی وجہ سے تو امام نسیر رحمت اللہ علیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں عثمان الشاہام کے بارے میں کہ لئیس بالقوی عثمان الشاہام لئیس بالقوی اب آپ بتائیے کہ متشدد ہیں یا ابن سید القطن ان کی بات تو چھوڑ دیجئے لیکن جو متساہل مانے جاتے ہیں امام نسیر رحمت اللہ علیہ بھی وہ تک یہ کہہ دے رہے ہیں عثمان الشاہام کے بارے میں کہ لئیس بالقوی اس سے کمسور راوی کے کمسور ہونے کی دلیل کیا ہوگی یہ ایک بات اور مطرن حدیث کو دیکھ لیں کہ یہ مطرن کی عدبات سجھے وہ اجما کے مخالف ہے امت کا اجما اس بات پر ہے کہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے امام کا کام ہے یا امام جس کو ثبت کرے وہ کر سکتا کوئی بھی فرد نہیں کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وصول جو ذکر کیا گیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فتو المغیس کے اندر یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ خلاف ہوگی وصول کے خلاف ہوگی یا ہمارے عقول کے خلاف ہوگی یا سنت متواترہ کے خلاف ہوگی یا کتاب اللہ کے خلاف ہوگی یا ہے اور یہ اجماع امت کے خلاف جاری اس لیے اس کو ہم قبول نہیں کریں گی یہ ہو گئے اس روایت کا ایک روایت انجواب اب میں آپ کو بتاتا چلو فیل فرض مان لیجئے کہ جو حضرات اس کو صحیح مانتے ہیں کہ روایت کوئی اجماع امت کے خلاف نہیں تو اس کیلئے بھی ہمارے پاس جواب ہے سب سے بہلی بات تو یہ اجماع امت سے ٹکرا جاتی اس لیے اس روایت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا جب قبول نہیں کیا جائے گا تو اس روایت کو لے کر اعتراض کیے ہی نہیں جا سکتا تو اپنی چادر کے اندر رہنے کی کوشش کیا کرو سمجھے پیر زیادہ مت فیلائے کرو جتنا معلوم ہوتی نہیں لوگو لوگو تو اچھا ہوگا ورنہ پھر یہی ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھ تو جو ہے کلالی مارو گے اپنے پیر کو پر جس شاک پر بیٹھو گے جس ڈالی کو پر بیٹھو گے اسے ڈالی کو کٹھو گے یہ ہی ہم دن دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب کلالی اپنے پیر پر مارو گے تو خود ہی مرو گے جس شاک پر بیٹھ کے اس شاک کو کٹو گے تو خود ہی گر ہو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ خود ہی گریں گے خود ہی مریں گے اس میں ہمارے کوئی نقصان نہیں ساحل صاحب آپ کو نقصان ہے آپ مجھے سوئی میں نہیں آتا ہے کہ آپ لوگ اتنا دعویٰ کرتے کہ ہم نے اسلام کو پڑھ لیا ہم نے اتنی ریسرچ کر لی کیا ریسرچ آپ لوگوں کی اسی ویب سائٹ کے اندر جا کے ریسرچ کریں گے نا تو آپ کس کی تحقیق مل لائے گے آپ کو بھی اسی کتاب کو بھی کھولنے کی ضرورت نہیں کم از کم تھوڑی زحمت دے لیتے اور ویب سائٹ بگر سرچ مارتے تو آپ کو اس کی وزاعت وہاں پر بھی مجھلا دی لیکن خیر آپ لوگ کو کھرنا نہیں کریں گے تو آپ کی دکان نہیں چلے گی موسیقی